موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں علیبہ خانہ فیدی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر آئی ایم ایف سے مذاکرات وزیر خزانہ کی صدر مملکت کو بریفنگ آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی گیس نرخوں کا اطلاق گھرے لو کمرشل سی این جی سمیت تمام شعبوں پر ہوگا ملکی مفاد کو مدنظر رکھ کر خارجہ پالیسی مرتب کرتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کئی ممالک نے ہماری پھرپور مدد کی جو موثر خارجہ پالیسی کی کامیابی تھی پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہہ ہے وزارت خزانہ حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان ویچل مذاکرات جاری آئی ایم ایف وفد کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر بریف کیا جائے گا آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکسس اقتماعت ہمیشہ کے لیے متعرف کر رہے ہیں سی ٹی ڈی ٹیم پر حملہ زیرے راست تین ملزم حلاق جوابی فائرنگ میں چار دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریخی میں پرار ہو گئے حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور پولس پر دستی بم حملوں اور تارگٹ کلنگ میں ملوث تھے ایڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ سکتا ایک افرشت گرد شارت آئی پر آشتر کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی کر دی گئی گیس نرخوں میں 112 فیصد تک اضافہ کر دیا گیا مزید جانئے اس ریپورٹ میں وزیر خزانہ حسابڈار نے صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات کر کے انہیں آئی ایم ایف سے ہونے وارے مذاکرات کے بارے میں آگاہ کر دیا اس نام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے وزیر خزانہ حسابڈار کی ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ملاقات میں حکومت کی طرف سے منی بجلی اور پیٹرول کے بعد گیس بھی مہنگی کر دی گئی گیس نرخوں میں ایک سو بارہ فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے قیمتوں کا اطلاق رامہ سال یکم جنوری سے چھ ماہ کے لیے ہوگا حکومت کو تین سو دس عرب روپے کا ریوینیو ملے گا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری دے دی گیس نرخوں کا اطلاق گھرے لو کمرشل سینجی سمیں تمام شعبوں پر ہوگا پچاس کیوبک میٹر تک گیس استعمال کرنے والے گھرے لو سارفین اضافے سے مستثنہ ہوں گے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی ملکی مفاد کے مطابق مرتب کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے مطالق موقف پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی ملکی مفاد کے مطابق مرتب کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے مطالق موقف پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے سیلا متاثرین کی مدد کے لیے دنیا کے کئی ممالک نے ہماری بھرپور مدد کی جو پاکستان کی محصر خارجہ پالیسی کی کامیابی تھی اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے بیالیسویں ڈیپلومیٹک کورس کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سیلا میں امریکہ اور چین نے ہماری بھرپور مدد کی پوری دنیا نے مشکلات میں پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان کو خطے میں مختلف بہرانوں اور چیلنجز کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی پر آواز اٹھائی جنیوہ کانفرنس میں سیلا متاثرین کے لیے فانڈ ریزنگ میں کامیابی ہوئی بلاول بٹو نے کہا کہ پاکستان کو خطے میں کئی بہرانوں کا سامنا ہے دنیا بھر کے ممالک خارجہ پالیسی ملکی مفاد کے مطابق مرتب کرتے ہیں پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہہ ہیں خطے میں علاقائی امن کے قیام کے لیے اقدامات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے فاکستان چاہیے ملک کی ہے پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کو مہایدے کے لیے میمورینڈم آف اکانومک اینڈ فیننشل پالیسی کا مصویدہ حوالے کر دیا تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزارت خزانہ حکام اور آئی ایم ایف کے دمیان ورچول مذاکرات جاری ہیں پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کو مہایدے کے لیے میمورینڈم آف اکانومک اینڈ فیننشل پالیسی کا مصویدہ حوالے کر دیا وزیر مملکت برائے خزانہ اور سیکریٹری خزانہ آئی ایم ایف حکام کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں مذاکرات میں آئی ایم ایف وقت کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر بریف کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف ورچول مذاکرات کی تاریخ اور وقت مصود کا جائزہ لینے کے بعد تیہ کرے گا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ صرف ایک مرتبہ کے لیے نہیں بلکہ ٹیکس اقدامات ہمیشہ کے لیے متعارف کرائے جائیں اس کے بعد حکومت نے درامداد پر سیل آف ٹیکس آئیت کرنے کا ارادہ طرف کر دیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے اس زمن میں صرف مزہمت کی ہے تاہم حکومت نے جی ایس ٹی کے میاری سترہ فیصد کو ایک فیصد بڑھا کر اسے اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز دی ہے بزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف مساویدہ ایکسچینج کے بعد بھی ورچولی مذاکرات جاری رہیں گے حکام اور ایم ایف کے درمیان مذاکرات کل بھی ہوں گے واضح رہے کہ ایم ایف کمیشن دس روزہ مذاکرات کے بعد دس فروری کی صبح پاکستان سے واشنگٹن روانہ ہوا تھا شمالی وزیرستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کی ٹیم پر دہشتگردوں کے حملے میں زیر حراست تین ملزمان حلاق ہو گئے سی ٹی ڈی کی جوابی فائرنگ سے کل ادم تنظیم کے چار دہشتگرد بھی مارے گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شمالی وزیرستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم پر دہشتگردوں کے حملے میں زیر حراست تین ملزمان حلاق ہو گئے سی ٹی ڈی کی جوابی فائرنگ سے کل ادم تنظیم کے چار دہشتگرد بھی مارے گئے سی ٹی ڈی کے زرائے کے مطابق میران شاہ سے بنو ملزمان منتقل کرنے والے اسکواب پر دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے دہشتگردوں کی فائرنگ سے زیر حراست تین ملزمان حلاق ہو گئے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں کل ادم تنظیم کے چار دہشتگرد حلاق ہو گئے ترجمان کے مطابق دہشتگردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے سی ٹی ڈی نے بتایا کہ واقعہ گزشتہ رات میرہ لی بائی پاس پر پیش آیا دہشتگردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریخی میں فرار ہوئے ہیں سی ٹی ڈی نے یہ بھی بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری نے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر دستی بم حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے سی ٹی ڈی کے مطابق حلاق ہونے والے دہشتگردوں کے قبضے سے چار شارپ مشین گنز کارتوس اور دیگر سامان پر آمد ہوا ہے سی ٹی ڈی کے ترجمان کے مطابق دہشتگرد اپنے ساتھیوں کو چھوڑانا چاہتے تھے حلاق دہشتگرد تھانا کینٹ پر دستی بم حملے اور کانسٹیبل افتخار کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک بریک مزید خبریں بھی بھاری نفریشن شروع کردی